ناظرین اکرام اسلام علیکم ٹمبر سمنگلنگ میں ملزم گدوں کی عدالت میں پیشی کا حوال ناظرین اکرام ان گدوں پر کیا الزام تھا کیا یہ سہولتکار کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یا یہ مال مقدمہ کا حصہ تھے اس بارے میں سوالات سامنے آئے ہیں ناظرین اکرام اسسٹنٹ کمیشنر دروش زلہ چترال کی عدالت میں یہ گدے بنیادی طور پر ٹمبر سمنگلنگ کے لیے استعمال کیا گئے تھے یعنی کہ یہ عدالت اسسٹنٹ کمیشنر کیا جہاں انہیں پیش کیا گیا ہے جرم یہ ہے کہ یہ ٹمبر کی سمنگلنگ میں استعمال ہوئے ہیں لکڑی کی سمنگلنگ میں استعمال ہوئے ہیں چترال اور دیگر شمالی علاقوں میں ٹمبر کی سمنگلنگ کی اطلاعات مصول ہوتی رہتی ہیں اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ سمنگلنگ کو رکھا جائے لیکن ٹمبر کے جنگلات تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اسسٹنٹ کمیشنر دروش تصیف اللہ کی دال میں پانچ گدے پیش کیے گئے ان گدوں پر یہ الزام تھا کہ یہ چترال کے علاقے دروش میں ٹمبر کی سمنگلنگ میں ملوث تھے اسسٹنٹ کمیشنر ان پانچ گدوں کو ٹمبر سمنگلنگ کیس میں مال مقدمہ کے طور پر طلب کیا تھا اور اتمنان کے بعد گدے اور ٹمبر کے سلیپر میکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیا اسی چترال امتا ہے کہ یہ گدے آج مجسٹریٹ کی دال میں اس لئے پیش کی گئے تاکہ یہ اتمنان کیا جا سکے کہ گدے باحفاظت موجود ہیں اور یہ کہ انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا اور یہ کہ کہیں وہ دوبارہ سمنگلنگ میں استعمال نہیں ہو رہے عدالت نے اتمنان کیا کہ گدے متلکہ حکام کی تحویل میں ہیں یا نہیں ناظرین یہاں پر یہ سوال پیدا تو کہ گدوں کو دارت میں کیوں پیش کیا گیا ناظرین اکران دروش کے ان علاقوں میں ٹمبر کی سمنگلنگ کی اطلاعات انظامیہ کو مصول ہوئی تھی جس پر کاروائی عمر میں لائے گی سمنگلنگ کے وقت کے لیے وقت فجر سے پہلے کا ہوتا ہے جب ٹمبر آرہ مشین پر لائے جاتے ہیں اسسسٹنٹ مشنط صریف اللہ نے اس وقت کاروائی کرتے ہوئے تین گدے پکڑے جن کے ساتھ ٹمبر کے چار سلیپ پر باندے گئے تھے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس کاروائی کی دوران ایک ملزم گرفتار ہوا اور دو فرار ہوئے جبکہ گدوں کو فارسٹ اور فیسر کی تحویل میں دے دیا گیا تھا ان کے مطابق انہوں نے یہ گدے ایک مقامی شخص کو سپرداری پر دے دیا تھے تاکہ وہ ان کی رکھوالی کر سکیں اس واقعے کے دو روز بعد پھر شکاید مسئول ہوئی کہ اس مگننگ اب بھی جاری ہے جس پر ایک مرتبہ پھر کاروائی گئے گی اور تین مزید گدے پکڑے گئے جن کے ساتھ ٹمبر کے سلیپر بھی تھے یہاں اس کے بعد ایسی اطلاعات پہنچی تھی کہ شاید یہ تینوں گدے وہی ہیں جو کہ سپرداری پر دیئے گئے تھے لیکن بعد میں ملوم ہوا کہ ان میں دو گدے نئے ہیں اور ایک گدہ وہی ہیں اس بارے میں عدالت نے فارسٹ حکام کو تمام گدے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ تمام گدے جو پکڑے گئے تھے سارے کے سارے عدالت کے سامنے پیش کیے جئے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کل کتنے گدے ہیں اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی گدے پھر سے سمگلنگ میں استعمال ہو رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشن نے دیتا ہے کہ آج عدالت میں ان گدوں کو دیکھا گیا اور ان میں ایک گدہ وہی تھا لیکن یہ گدہ غلطی سے پکڑا گیا تھا یہ گدہ دوسری مرتبہ سمگلنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کاروائی کی گئی تھی وہاں دے رہا تھا اور اس ایریا میں یہ پہلے والا گدہ بھی بندہ ہوا تھا جسے اہلکار ساتھ لے آئے تھے فارس افسران کی جنب سے وضاحت پیش کی گئی جس پر دارت نے اتبالان کا اظہار کیا اور گدہ محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیئے محکمہ جنگلات کے جنب سے فارس افسر اور دیگر اہلکار ادارت میں پیش ہوئے تو صیف اللہ نے بتایا کہ ان گدوں کو چونکہ سرکاری تحویل میں رکھنا مشکل تھا ان کی دیکھ بار اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا اس لیے محکمہ جنگلات کے لوگ عام طبق گدہ سپردواری پر کسی ذمہ دار شخص کو دیتے ہیں اس لیے یہ گدے اکارہ مشیر کے مالک کو سپرداری پر دیئے گئے تھے ناظرین اکرام کیونکہ یہ دشوار گزار علاقے مشکل علاقے ہیں پہاڑوں سے جنگلات اور نظرین اعلان اس نے یہ ٹمبر سمگل کیا جاتا ہے اور یہ پہاڑوں سے نیچے کاٹ کر جب اس لکڑی کو لایا جاتا ہے تو پھر اسے ٹکروں میں کاٹا جاتا ہے اس علاقے میں ٹمبر کی سمگلنگ گاڑیوں پر مشکل ہوتی اس لیے گدوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو جناب مقامی طور پر اس سوالے سے متضاد خبریں ہیں کہ اس کے پیچھے بڑے سمگلر ہو سکتے ہیں اور وہ غریب مزدوروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سمگلنگ ممکن بنائی جا سکے ناظرین اکرام یہ تھی گدوں کو عدالت میں پیش کرنے کی جو حقیقت حال تھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اب گدے بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور انصاف پھر بھی نہیں ہے